احل ادیس سے پہلے یہ باتیں بتاؤ کہ وہاں جا کر کیا کرنا ہے اور ہمارے لوگ کبھی بھی رشتہ دیکھنے جائیں گے بھلے وہ احل ادیس بھی ہوں یہ نہیں پوچھتے بیٹی نماز پڑھتی ہے بیٹی کو دعا کنوت آتی ہے اتحیات آتی ہے کبھی نہیں پوچھیں سب سے پہلا سوال چائے بنانی آتی ہے دوسرا سوال نہاری بنا لیتی کوفتے بنا لیتی ہے کباب بنا لیتی ہے یہ رشتہ ڈونٹے وقت ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں یا اس کی ناک کیسی ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں قد کتنا ہے پھر انہی کے گھر میں انہی کے موں پہ کہہ آئیں گے ہائے ہے توبہ توبہ اس کی تو ناک دیکھو بلکل پکوڑے جیسی لگ رہے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرو اللہ رب العالمین کو دیری کتنی لگتی ہے کہ اس کی ناک پکوڑے والی ہٹا کر آپ کے اوپر لگا دیں اللہ کو کتنی دیر لگتی ہے آپ کہاں اللہ ایسے بچے پیدا کر دے کتنی دیر لگتی ہے اللہ اس لیے اس طرح کی باتیں یہ پہلی بنیادی چیز ہے جو آپ اگر گھر میں اللہ نے بچیاں دی ہیں تو ان کے لیے آپ یہ چیز ان کو تبیعت دیں بچپن سے اور آپ ایسی لڑکی کا انتخاب کریں جو دیندار گھر میں جب بیٹا باپ بہو بیوی بچے پوتے نوازیں نوازیں پڑھ رہے نا دیکھو اسلام نے فرض نماز مرد کے لیے سوائے کچھ لوگوں کے بیمار ہے عورت ہے مسافر ہے غلام ہے بچہ ہے ان پر مسجد کی حاضری فرض نہیں رکھی باقی سب پر فرض ہے اب وہ فرض نماز مسجد میں پڑے اور سنتوں کے لیے اسے کہا کہ گھر میں جا کے پڑے تاکہ گھر میں بھی وہ قبرستان والا محول نہ ہو وہاں بھی نماز ہے نماز صرف قبرستان میں نہیں ہوتی گھر میں تو ہوتی ہے سنتے ہیں اللہ کی رسول خود گھر میں پڑھتے ہیں گھر میں بچے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بھی کوئی کام ہے جو دنیا میں کرنے کا ہے چھوٹ چھوٹے مسلے بچوں کو لا کے دیں تاکہ وہ اپنے سائز کے حساب سے چھوٹے مسلے دیکھتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے دادا مسلہ بچائے گا پوتا بھی وہ چھوٹا مسلہ لے کر اپنا ساتھ بچائے گا دادا سجدہ کرے گا پوتا لمبا ہی لیڑ جائے گا لیکن کرے گا یہ بچپن سے ان کے ذہنوں میں ڈالو کہ بیٹا تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے یہ گھر مسلہ بھی ہوگا یہاں نماز بھی ہوگی یہاں قرآن بھی ہوگا یہاں قرآن بھی پڑھا جائے گا یہ چیزیں آپ بچپن سے ان کے کانوں میں ڈالیں بچوں کو گھروں میں چھوٹی چھوٹی علماریاں جب بھی آپ گھر بناتے ہیں اس میں کوشش کریں اگر اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے اور آپ پیسے والے ہیں اور آپ بچوں کے لئے الگ روم ایک بنا سکتے ہیں گھر نہیں الگ بنایں روم ایک بنا سکتے ہیں اس روم کو جب آپ سجائیں اس میں چھوٹی چھوٹی علماریاں ہوں جس میں بچوں کے حساب سے چھوٹی چھوٹی دینی کتابیں رکھی بھی پھر ان کی ایج کے حساب سے میٹرک والا بچہ ہے وہاں تھوڑی اررحیق المفتون سیرت کی کتاب ہے آپ وہ رکھیں بخاری شریف کا ترجمہ رکھیں اسی طرح صحابہ کرام کے حالات زندگی خلافہ راشدین کے حالات زندگی آپ بچوں کو یہ مہیا کریں بجائے اس کے کہ باہر سے آئیں اور ان کے لئے یہ کھلونا ٹھیک ہے کھلونے کی ایک عمر ہے ایک سال کی عمر میں دو سال کی عمر میں تین سال کی عمر میں آپ دے کھلونے کوئی حرج نہیں کھلونا دینے سے بھی بچوں کا خون بڑھتا ہے پڑپتے ہیں خوش ہوتے ہیں ہر وہ کام جس سے بچہ خوش ہوگا اس کا خون بڑھے گا اس کی صحت بنے گی آپ ایسا کریں کوئی نہیں روکتا لیکن اس کی ایج کے حساب سے آپ بھی تبدیل ہوتے جائیں اب جب بچہ ظاہر بات ہے میٹرک کے بچے کے کمرے میں آپ جھنجنے تو نہیں رکھیں گے وہ خود بھی برا منائے گا کہ میرا اببا ابھی تک مجھے بچہ سمجھ رہا ہے کہ میں میٹرک کر گیا ہوں میرے کمرے میں جھنجنے اس کی ایج کے حساب سے آپ وہاں چھٹی چھٹی کتابیں لگائیں تاکہ بچوں کو متعلقی عادت بڑھے گی گھر میں اگر ماں نیک ہوگی صبح صبح قرآن پڑھے گی اور جب وہ قرآن پڑھے گی بچوں کو بھی کہے گی کہ قرآن پڑھو اگر سکول والے دن نہیں تو کم از کم چھٹی والے دن تو بٹھا کر پڑھائے گی نا کہ صبح صبح پڑھو قرآن قرآن پڑھو گے اتنا صفحے پڑھو گے تو ناشتہ ملے گا ورنہ ناشتہ نہیں ملے آپ یہ چیزیں ہیں جس طرح اسکول نہ جائے تو آپ مار کے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں اسی طرح دین کا کام نہ کرے مسجد میں نہ آئے تو دس سال میں تو شریعت ان کو سزا دینے کی بھی حکم دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ پابندی لگائی ہے آپ پر یہ پابندی لگائی ہے